اسود فیمس کالر دلیل دوں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یومِ ولادت تھا نا پیر کا دن تھا کونسا دن تھا پیر کا دن یہ تو صحیح عادیت سے ثابت ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یومِ ولادت کیا عید کا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ کہتے ہیں یومِ ولادت کیا ہے عید کا دن ہے عید ملاد النبی کہتے ہیں نا تو ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کا ولادت کا دن کیا عید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں کے ہاں دو طرح کی عیدیں ہوتی ہیں ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں ایک عید الفطر عید الازحاب یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الازحاب بھی ایک دفعہ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں اور مسلحے کی طرف جاتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بادے دیتے ہیں جانور زبا کرتے ہیں ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے کیا خیال ہے اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے جس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے یہ بھی چھوٹی عید ہے یہ بھی کیا ہے اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے اور عید الفطر اور عید الازحاب میں بھی کیا ہوتا ہے خطبہ اس میں بھی دو رکتیں ہیں ان میں بھی دو رکتیں ہیں اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں سنت ہے اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی ناتے ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام اور جمعے کے دن بھی روزہ مکرو خاص جمعے کو مخصوص سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کی ہے کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے اس نیت سے روزہ رکھنا کہ آج جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں اس کی حدیث میں ممانعات ہیں تو پتہ چلا عید کا لکھ آیا کہ نہیں آیا اس میں نبی نے ایک اور کام کیا شاید نبی کو معلوم تھا اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے فرمائے میرا یومِ ولادت ہے عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے کیا مطلب روزہ کا عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا یومِ ولادت میں اس تصور کے بالکل کھرچ کے جر سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے اور آپ پھر یومِ ولادت کو یومِ عید کہہ رہے ہو تو یہ وہ کوشش ہے جو اخفل کوشش ہے یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں زد ہیں ہمارے نبی نے یومِ ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتے اور ایک اور بات مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الازہار رات میں ہوتی ہیں صبح ہوتی ہیں بولو نا بھائی کہ اس میں صبح ہوتی ہے یا رات کو ہوتی ہے رات میں ہوتی ہے اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی ہیں کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ ایاشی کی طرف رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے بتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تمیز سے نہیں مناتا وہ صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں ہے بھئی صبح تو ناد ہوگے نماز پڑھے جمعہ کو بھی دن کے روشنی میں رکھا گیا ہے جمعہ رات میں ہی رکھا گیا ہے اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں اور عید ملاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو جوش و خروش آتا ہے رات کے ہو بطیاں پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے آنچ کل تو کیک کاٹنا شروع ہو گیا ہے بریک ڈانس شروع ہو گیا ہے کوئی ناچ رہا ہے کوئی نبی کی محبت میں ناچ ناچ کے گر گیا نیچے ہے جی